یوکرین جنگ میں اب تک کا سب سے بڑا کھلا سا بریک کریں امریکہ میں نیوکلئر سنامی لانا چاہتا ہے روس امریکہ کے تین نیوکلئر لاب پر روس کا سائبر اٹھاک پوتن کے ہیکرز نے امریکی ویگانکوں کو بنایا نشانہ امریکی ویگانکوں کی ریسرچ چھرانے کی ہوئی تھی کوشش سیدھا آئیے بگ وال پہ یہ بہت بڑی خبر ہے now this is really big خبر کیا ہے یہ اب آپ کو بتاتے ہیں ذرا دھیان سے دیکھے گا امریکہ کے تین نیوکلئر لابز کو روسی ہیکرز نے ہیک کرنے کی کوشش کی نمبر وان کیا ہوا بروکہیون اوریگون اور لارنس لیب مور یہ وہ علاقے تھے یہاں سے وہ لابز تھے ان جگہوں پر جن کو انہوں نے ٹارگٹ کیا تھا next یہاں کیا ہوتا تھا نیوکلئر ریڈیئیشن کو لے کر بڑے ریسرچ کیا جاتے تھے سوچئے آپ پھر ہیکنگ کا مقصد امریکہ کے نیوکلئر ریسرچ چھرانا چاہتے تھے ریڈیئیشن لیگ کو انجام دینا چاہتے تھے ہیکرز میرا سوال کچھ اور ہے یہاں پر میں سیدھے چلوں گا انل سر کے پاس انل سر سوال یہ نہیں ہے کہ ریڈیئیشن کو انفرمیشن چاہیے تھی کہ ان کے بارے میں کیونکہ مجھے جہاں تک اندازہ ہے ریڈیئی نیوکلئر ریسرچ میں ایک ایک ایڈوانس کنٹریز ہے سوال یہ ہے کہ وہ وہاں پر کچھ بہت بڑا مس کیلکولیشن کو انجام دینا چاہتے تھے یا پھر وہ ایک وارننگ شاٹ تھا یور ٹیک سر دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں نشانت کے دونوں ملکوں کے بیچ میں جیسا ہم بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ لڑائی رشاہ یکرین کے بیچ کی نہیں ہے یہ رشاہ لڑائی رشاہ اور امریکہ کے بیچ کی ہے اور اس میں all stops are all direct نہیں ہے لیکن indirect لڑائی ہے اور ہیکنگ اور سائبر اٹیکس یہ سب بڑے دیکھے جاتے ہیں ہر بار امریکہ بھی کرتا ہے رشاہ کے اوپر رشاہ بھی کرتا ہے چین بھی کرتا ہے اس طرح کے سارے جو ہم دیکھتے ہیں لیکن یہ نیوکلیئر کے بارے میں اس لیے ہیں کیونکہ امریکہ بار بار یہ کہتا ہے کہ رشاہ یوز کرے گا رشاہ کہتا کہ اگر ضرورت پڑے گی تو ہم ضرور کر سکتے ہیں دیکھنے کی چیز نہیں ہے لیکن ہم پھر بھی پاگل نہیں ہیں اس طرح کی باتیں تو ان کے جو یہ سائبر سیکیورٹی سے دیکھیں آپ لو کاؤسٹ ایک آپ کا وہ اٹیک ہوتا ہے اور اس سے آپ کو پتا لگ سکتا ہے اور یہ چیزیں خالی اٹیک کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کچھ نکلا نہیں ہوگا وہاں سے یا ان کو کوئی رسرچ پتا نہیں ہوگی آپ کو یہ بلکل معلوم ہے کہ رشاہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک بڑی بھاور ہے اور نیوکلیئر میں ان کی جو رسرچ ہے میں سمجھتا ہوں دنیا میں اپل نمبرز کی ہے تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ اگر مالی جیے وجود ہوتا ہے تو ان کو یہ پتا لگ سکتا ہے کہ وہاں پر ان کی کیا کی بیویٹیز ہیں تاکٹیکل انفرمیشن یعنی کہ وہ پری ایمٹ کر رہے ہیں فیوچر سیناریو کو لیکن اس کے لئے آج سے ایک اور بڑی خبر آ جاتی ہے وہ بڑی خبر ہے اگلے سوال پر جانے سے پہلے اگلے پوشن پر جانے سے پہلے اس کا مطلب یہ ہے کہ رشاہ کچھ بڑا پلان کر رہا ہے کیا وہ نیوکلیئر کچھ بڑا پلان کر رہا ہے ہو سکتا ہے ایسی اگر آپ اتنی بڑی پاور ہیں اور آپ کے پاس جو بھی کچھ آخری اسلاح بچا ہوا ہے تو اس کے لئے آپ سب سے آج چاہتے ہیں کہ وہ ایک لاسٹ ایڈوانٹیج آپ کے لئے ہو اگر کس طرح لڑائی ہے تو اس میں ایک ڈسائیسیو آپ کو بینیفٹ ملے تو ہو سکتا ہے اس کے لئے تیاری بھی کھڑ رہے ہوں اور تیاری اگر نہیں کر رہے ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرح کی شاید یہ ہے کہ چنوری کر رہے ہوں گے میں اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے اور وہ دکھانا چاہ رہے کہ ان کا ایکسس کہاں پر ہے